نیوز ٹائم اور عرب کلچر جو ہے وہ پوری دنیا کو متعرف کروائیں میں جو نام لینا چاہتا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں یوسف بلوچ اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آج انسر بھائی آپ اور آپ کا نیوز ٹائم کھام ویلکم کرتے ہیں شکریہ اور بہت بہت مہربانی آپ لوگ آنا اور آپ لوگ میرے خانے پہلے چینل ہو جو میرے انٹریو کر رہے ہیں پاکستان سے تینکیو سو مچ یوسف بلوچ ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ کے توسط سے ہمیں عرب کلچر سے ملنے کی جو ہے وہ ہمیں ملنا پڑا اور ہمیں آپ نے عرب کلچر سے متعرف کروایا اور یہ بہت اچھا کلچر ہے تو اپنی پہلے سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یوسف بلوچ ہے کیا اس کی جرنی کیا تو ذرا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں یوسف بلوچ میرے والد صاحب اللہ مغفرت کرے اس کا سیسٹی فائف میں ہم لوگ یویے میں آئے اور ادھر ہی ہم لوگ بس پڑے تو اشتیم یعنی ایسا نہیں تھا یوی تو میرے والد صاحب دبائی سے لے کے ہاتھا کسٹ ادھر ہی کام کرتا رہا اور ادھر ہی اپنا زندگی گزارا تو ہم لوگ ادھر ہی ہم لوگ پڑے یویے سکول میں شارجہ کسٹ پہ تو اس کی بعد ہم لوگ جو یویے کا آرمی ہے اس میں ہم لوگ حساب لے لیا جی زبرداز خاصتر جو بلوچ ہے ادھر دبائی میں ہم لوگ کو کیا سمجھ سمجھ رہے ہیں ادھر کے لوگ کہ ہم لوگ ان لوگ ساتھ ہیں بالکل چھیک ہے تو ہم لوگ زیادہ بلوچ لوگ آرمی میں ہوتے ہیں آرمی یا پولیس میں ہوتے ہیں اور ہم لوگ یویے کا کلچر اور ہر چیز یعنی حمد اللہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر پیدائش ہم لوگ ادھر ہی آپ کا کیونکہ پیدائش ادھر کا ہے آپ کی جرنی ادھر کی ہے آپ نے عرب کلچر کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آرمی اور جو پولیس ہے اس میں بلوچ بہت زیادہ ہیں تو ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کا ان کے ساتھ کس طرح سے اٹیکمنٹ ہوا اور کس طرح کی جرنی آپ کی بچپن سے ہم لوگ اللہ کے ساتھ ہے اور خاصتر شیخ محمد براشد المکتوم اس کو اللہ زندگی دے دی اور شیخ حمدان محمد براشد المکتوم جو شیخ محمد جو بھئی کا جو پریزنٹ ہے اور شیخ حمدان جو یوئی کا کرام پرنس ہے تو ہم لوگ شیخ محمد کے ساتھ میرے والد صاحب بچپن سے تھا تو یہ سلسلہ چلتا رہا آج تک ہم لوگ یعنی نسل در نسل آپ ان کے ساتھ اٹھائچ ہیں ان کے ساتھ اور یہ لوگ بھی ماشاءاللہ اس آدمی لوگ ہیں شیخ لوگ دل کے اچھے ہیں اور ہم لوگ اس کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے کبھی نہیں چھوڑ سکتے کوئی واقعہ کوئی مزیدار قسم کا جو آپ کا ہوا ہو واقعہ تو بہت سارے ہیں تھوڑی سی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی اپنی واقعہ کوئی شرارت ہو یا کوئی واقعہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں واقعہ کیا تھا ہم لوگ ایک دور شیخ کے ساتھ گئے ہم لوگ تو میں تو جنگل سیل میں بڑا ہو گیا ہے تو ہم لوگ گئے دریہ دریہ پر دریہ پر گئے ہم لوگ تو ہم لوگ جو مچھی پکڑنے کے لئے گئے تو شیخ صاحب گیا نیچے مچھی کو مانے کے لئے تو مچھی ایک کیا بلتا ہے اس کو جو پٹول کا ہوتا ہے نا اس میں نیچے پس گیا اچھا مجھے نہیں آتا تیرہ نہیں آتا مجھے بھلا تم جاؤ نکال اس کو میں گیا میں خود پس گیا مچھی اور ہاتھ دونوں پس گیا ہاتھ دونوں کو نکالنے کے لئے جال تھا مچھی نکالنے کے لئے میں خود پس گیا ابھی دیکھ رہا اس کو نکال پھر وہ جو ٹرینر لوگ تھے اس نے مجھے نیچ کھل رہا تو یوسف آج پورا سامنے نہیں ہوتا آج مچھی اور یوسف بھائی کا برسی اکٹھے ہوتا ملکہ ملکہ اچھا زبردست یہ ہے تو بہت مدھا آئے گا جو ہے واقعہ اچھا یوسف بھائی ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہے ماشاءاللہ ایکسپوٹ ٹوینٹی ٹوینٹی بھی ہونے جا رہا ہے اور دوبارہ سے میرے خیال میں ریبوٹ ہو رہا ہے سارا کچھ اور ریل سٹیٹ کا اس وقت ایک بہت زبردست یہاں پہ بوم ہے تو اضراء پلیز بتائیں یو اے اور دوبائی میں بہت بڑا چانسیں سب لوگ کے لئے ایکسپو ہونے والے ہیں اور ریل سٹیٹ بھی اوپر جا رہا ہے جو آزمی جو مانتا ہے ادھر یو اے میں آکے دل کھول کی بیٹھے دل بھی اس کا صحیح ہوگا اور ہیڈک اور سر ادھر آئے کاروبار کریں کاروبار کا بہت بڑا چانس ہے بھی یو اے ایشہ اللہ ایسا جائے گا کسی خیال نہیں کہ اتنا اوپر جائے گا یو اے بلکل بلکل خاصتہ دبائی دبائی میں تھوڑا سا یہاں پہ یوسف بھائی لوگوں کے ساتھ بھی ذرا ٹھائچ ہونا چاہتا ہوں یوسف بھائی کا بسکلی جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کیونکہ یو ایک ایسی پلیس ہے جہاں پہ پیس ہے یہاں پر آپ لوگ فریڈم جسے کہتے ہیں آپ کو اپنی مرضی سے بزنس کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایڈوکیشن کا بہت زبردست جو ہے نظام ہے ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کا بہت زبردست نظام ہے تو ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایک دنیا کی بیگسٹ جو ہے لارجسٹ جو ہے وہ اگر یہ چانس ہے کہ پوری دنیا کے بزنس میں آئے ہیں اور یہاں پر آ کر پراپٹی کا بھی آپ جو ہے وہ خرید کر سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ پوری چیز کا جو تھا وہ یوسف بھائی کی طرف سے انصر بھائی وہید ملک ہے جس میں بادشاہ بھی ہو بڑے آدمی ہو اکیلا گاڑی میں جا سکتے ہیں شور دیکھیں بغیر نہ سیکیورٹی کی نہ دل کھول کی کسی کا اس کو نہ ڈھر ہوگا نہ کچھ ہوگا میں بول رہا ہوں جو یوی میں آئے گا وہ زندگی بھر اس کا یعنی نہیں بولی گا یوسف بھائی یہاں پر میں تھوڑی سی اگزیمپل یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم جب یہاں کی سکیورٹی یہاں کا ٹیکنالوجی یہاں کا سب دیکھتے ہیں تو بلیف کریں کہ یہ چیزیں ہم اپنے ملک میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں بھی امن ہو وہاں بھی سکون ہو اور ہم ان تمام چیزوں کو وہاں بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی پالیسز بنانی چاہیے تو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑے سے بڑا آدمی بھی سیف ہے اور ہر بندہ کاروبار بھی اپنا جو ہے وہ سکون سے کر رہے ہیں تو یوسف بھائی یہ تو ہم ایکسپو پہ ہو گیا اور ایکسپو ماشاءاللہ کووٹ کے بعد اگر دوبارہ سے ری کم بیک ہوگا تو یہ میرے خیال میں ایکسپو is very important ہے بہت آگے جائے گا ایکسپو اور انشاءاللہ کووٹ ختم ہو جائے انشاءاللہ تو ادھر کیا باتے ہیں بہارو بہارو پور برساؤ برسیں گے ابھی جو میں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس پہ تو آپ ہیرو پوچھوں آپ سے میں بلکہ سنیپ چیٹ بلکہ سوشل میڈیا پورا میں بتانا چاہتا ہوں ہر طرف میں ایک دیکھ رہا تھا آپ کی وہ ویڈیو گاڑی میں پورا رکس ڈانس ہو رہا ہے تو سنیپ چیٹ پہ تو آپ چھائے پڑے ہیں اور میرے خیال میں عرب آپ کو جو ہے وہ فلم انڈسٹری ڈھونڈی رہی کہ یوسیپ بلوچ کو سائن کریں میں نائنٹی سکس میں عرب ٹی وی میں تھا دوبائی کا اچھا اوریڈی آپ مارس اللہ یعنی کیا بتے اس کو سکچ میں بنا رہا تھا میں نے بنایا بھی سکریپٹ یا سکچ یعنی جو ڈرامے چھوٹے چھوٹے ڈرامے میں نے بنایا تھا میں لوگ ساتھ تھا پھر شیخ نے مجھے اٹھایا تو ہم لوگ چلا کیا شیخ صاحب اسٹرم شیخ حمدان محمد سینٹ ہرس کولج میں تھا لندن اچھا 2001 تو میں اس کا ساتھ چلا گیا یہ سب پیچھے رہ گیا پیچھے رہ گیا تو ابھی میں سینٹ چیٹ پہ تھا لیکن میں دکھا رہا تھا شیخ صاحب میں بولا مجھے میرے ساتھ محمد تھا جو شیخ صاحب ہوتا ہے محمد ہمجھ جا پر چھوٹا تو مجھے برا کچھ چیزیں دکھاؤ اچھا ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں سینٹ چیٹ پہ اپنے لوگ کے لیے آجا سینٹ چیٹ پہ آپ نے ان کی ایڈوائز پہ آئے دوبارہ اپنے لوگوں کے لیے پھر میں نے اوپنگ کر دیا پھر آپ نے کہا کہ میرا ٹیلنٹ آپ دیکھیں ٹیلنٹ کے میں عرب کلچر کا ایٹ ویزٹ جانتا ہوں اچھا بلکل ایسی در یہ ہر چیز تو اسی لیے میں بولا اپنا ساتھ نہیں رکھو اس کو دکھاؤ بلکل عرب بھی دیکھیں اور باہر کی لوگ دیکھیں جو بھی دیکھنا چاہے دیکھیں جب ہزائنے شیخ حمدان جب لنڈن پڑھ رہے تھے اور آپ ان کے ساتھ تھے تو کوئی وہاں کی کوئی واقعہ ادھر میں بوچھو مفت ادھر کی دور میں لنڈن میں تھا چھ مہنے اچھا تو چھ مہنے لنڈن کا الگ کیا ہے ہم لوگ کدھر یعنی ہم بلکل سیمپل لائیف ہم سیمپل لائیف ادھر کا الگ کیا ہے الگ ہے کلچر الگ ہے اور جیسے پاکستان ہوں میں پاکستان بہت جاتا ہوں شکار پہ جاتا ہوں پتہ نہیں کدھر اچھا ہے چھ مہنے مجھے ادھر بٹھا ہے تو لائشت میں میں نے بلا مجھے جانا ہے دبائی بولے نہیں آپ ادھر ہی ہو پاسپورٹ میرا ان لوگوں پاس تھا آفیس میں تو کیا لائشت ہو گیا جو میں کھانا کھا رہا تھا جو ادھر کھانا تھا میں اس کو ومٹنگ آ گیا خلاص مجھے ادھر نہیں بند ہے جو یعنی جو خوشبوئی ادھر کا خلاص مجھے وہ ایریٹیٹ کر رہا آپ کو پسان کر رہا ہے ایک مہنہ دو مہنہ اوکی نو پرم چھے مہنہ کیا میں تو میں نے کھانا مگوا ہے جو ایرانی ریسٹورنٹ اچھا کھانا چینج کرنی کیلئی کھانا جائیں ایک ہفتہ چلا سکون ہوا اس سے بیتر ہوا پھر وہ بھی نہیں ہوا اچھا وہ بھی نہیں ہوا مجھ سے پھر میں نے بلا بابا مجھے بھی جانا ہے جیسا بھی مجھے ادھر سے نکالو تو ویکنڈ پہ شیخ صاحب جاتا تھا سینڈر کولیج ویکنڈ پہ آتا تھا تو ایک ویڈم پہ اس نے چھوٹی نہیں دی دیا دوسرا ویکنڈ پہ سیم سیم تیسرا پہ میں بلا میں جا رہا ہوں اچھا میں جا رہا ہوں دوست لوگ نے مجھے واپس کہا جارو سفانت مجھے پاسپورٹ گھوم ہو گیا مجھے جیسا بھی کمال کمال ہو گیا پھر اس لئے آخر میں مجھے کہا کہ بھئی آپ جائیں آپ دوبارہ ادھر آیا ادھر آیا دس دن کے بعد فون آیا واپس آ جاؤ میں نے اپنا فون بند کیا سب کچھ بند کیا اب بزر بھی چلا گیا اچھا دو مہینہ دی اتنی یعنی آپ اس سے آپ یعنی یورپ ادھر ایک ہفتہ دو ہفتہ اوکی اس سے زیادہ یوے کا بغیر مجھے آرام نہیں آتا اچھا سوشل ویڈیا پر آپ آئے اور ابھی آپ اپنے وہ دل کی جو باتیں ہیں جو اپنے آپ نے وہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا شوق تھا ایکٹنگ کا شوق تھا تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کو میسیجز کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ایکٹ اچھا ہے یا آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو سوشل ویڈیا پر آنے کا کیا مقصد ہے میرا مجھے لوگ پہچانے اور خاصتہ یوے ای میں یوے ای میں پہلے سے بھی پاسپان بلوشتان کا صدروں یوے ای میں جو بلوشتان سے کچھ ادھر پروبلم ہوتی ہے بلوچوں کو یہ میں کام کر رہا تھا اس کے بعد بلوچ نہیں جو بھی ہو بلوچ پاکستانی اینڈیا جو بھی جو پروبلم ہے اس کا ہم حل کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے طرح سے ہم لوگ کریں گے شیک کی طرف سے گورنمنٹ جو پروبلم ہو جتنے ہم لوگ کر سکتے ہیں تو حل کر سکتے ہیں ابھی تک میرا دوست لوگ بھی ہیں اور ہم لوگ بھی اسی پرسیزر پر چل رہے ہیں اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں جیسے ابھی آپ نے بات کیا کہ آپ وہاں پہ بلوچی کمیونٹی کے جو آپ کو عوضہ بھی آپ کے پاس ہے تو آپ پاکستان کا اور انکھا آپس میں ان کی بڑی پرانی دوستی بھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کافی اچھے محول پیدا ہوتے ہوں گے بنتے ہوں گے دیکھو پاکستان کا بلوچیتان کا اور یوئی کا اور سعودی بھی یعنی جتنے ہیں ان لوگ کا دوستی کبھی بھی انشاءاللہ ختم نہیں ہو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہے گی یعنی بلوچیت لوگ جو ادھر ہیں سب کی فیملی ادھر ہیں بلکل ایسے پاکستان برشتان میں بلکل ایران میں جو برشتان ہیں تو ان لوگ کبھی بھی دوستی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ بلکل صحیح ہے تو یوسف بھئی بہت مزا آ رہا ہے اور اگر میں باتیں کرتا جاؤں تو میرے خیال میں ختم ہی نہ ہوں بڑا مزا آ رہا ہے مجھے اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کیونکہ ٹائم کی جو ہے پہلے بات عرب کلچر کو میں نہیں اٹھا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں بلکل مجھ سے زیادہ جو لوگ یو اے میں آیا ہے عرب کلچر کو جانتے ہیں کیسا شیور جب صرف تم کو سلام دے دو تمہیں دس سلام محافظ دے گا بلکل یعنی ائرپورٹ پہ آ جاؤ بلکل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم گئے وعالیکم السلام ورحمت اللہ اہلا و سہلا یا مرحبہ تفضل یہ بات ہے یعنی شروعوں سے اتنی برکتے ہیں اتنی ہے اور عرب لوگ اپنے آپ کو کبھی یعنی ایک انسان سے اوپر نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں آپ انسان ہو ہم لوگ بھی انسان ہیں نہیں اس کا ثبوت تو ہے یوسف بھئی ہم لوگ ضرور نہیں میں مجھے بات کرنا آپ جانتے ہو سب دنیا جانتی ہے اور عرب کلچر کا جو جو میں میں لے کے جا رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں زیادہ کہ عرب کلچر یہ ہے اس کا اڑنا بڑنا ایسا ہے یہ لوگ ہر آدمی سے محبت کرتے ہیں اور ہم لوگ کبھی بھی کسی کو دکھ دیا ہے ہر چیز میں یوسف بھئی جو سب سے مجھے اٹریکٹ کرتا ہے میرا اردو اچھا ہے بہت اچھا بڑا مزا آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کریں وہ سٹک والا جو مجھے یہ بڑا سٹائل اچھا لگتا ہے وہ ڈانس بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کیوں میں سب جتنا وہ جو یہ امیزنگ امیزنگ تو یہ تو یہ تو یعنی یوی کا کلچر عرب کلچر یہ ہے یہ ہی ہے ہم اتنا بڑا وہ لوگ بریک ڈانس نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں بس یہ یہ بہت وہ بڑا سویٹسٹ ہے بہت مزیدار ہے کہ یوں جو وہ میں بہت ہم نے دیکھا ہوا یہاں پہ یہ شادیوں میں شادیوں میں ہم لوگ بھی بچپن سے بھی بلکل ہم لوگ میں خود اس کا فین ہوں کچھ شادی ہوگا میں تمہیں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ اور دیکھنے کا موقع بھی لے گا اور دانس کریں گے آپ دیکھیں گے لاعظم میں بھی کروں گا آپ کے ساتھ سب لوگ کو دیکھاؤ اچھا وہ آپ نے مجھے بول دیا ہے کہ وہ شادی پہ وہ پرامس ہو گیا ہے آن کیمرہ آپ نے بات کر دی ہے پہلے کفر کا پہلے آتا تھا ابھی تمہاں لے کچھ شادی بنواتا تھا بیس کرتے ہیں شادی پہ نہیں کدھر بھی کبھی کچھ یعنی پروگرام ہو نیشنل ڈے ہو ہم لوگ کا یو اے کا اور جو بھی ہو ہم لوگ انجوائے میں انشاءاللہ نیشنل ڈے تو ہم انجوائے کرتے ہیں لیکن آپ آپ کے ساتھ شادی بھی انجوائے کریں گے دیکھیں گے انشاءاللہ اتنا خوبصورت کلچر جس کی جو انسپیریشنز ہیں پوری دنیا میں اور دنیا مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ تو یہ یہاں سے سسٹم سٹارٹ ہوا اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں آپ نے رمضان میں بہت زبردست ڈینر دیا افتار ڈینر اور بلکل میں اپنے اس پر تھوڑا سا آپ روشنگ دال گیا اسی لیے سوشل میڈیا کے لیے آپ لوگ کے لیے اور جو ٹک ٹوکر ہے پورا سنیف چیٹ والے ان لوگوں کو بلایا میرے بھائی لوگیں جو جو بھی جو سنگر اربی تھے رمضان میں میں نے آپ لوگ بلایا کہ میں چھپا ہوا تھا کہ مجھے دیکھو یعنی کوہ نور چھپا ہوا تھا ہے نہیں نہیں کوہ نور چھپا ہوا قسم سے لوگ پوچھتے ہیں مجھے کتنے میسج آئے مجھے یہ یوسف بھائی کو ملنا ہے یہ ان کو گئے تھوڑا ٹائم لے میں آپ لوگا بھائی ہو سب کا بھائی ہو اور جدر بھی میں سب کے لئے حاضر ہوں اور میں اتنے سال چھپا ہوا تھا مگر میرا ایک ڈیوٹی تھا اس لیے میں چھپا ہوا تھا اب کیوں اب کیوں اب مجھے یہ رہی ہے لوگ اچھے لگتے ہیں سب پہلے اچھے نہیں لگتے تھے اچھے لگتے ہیں پہلے سے بھی پہلے میرا اپنی مصروفیت تھی میرا اتنا تھا کہ میں اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتا بلکل ڈیوٹی ڈیوٹی تھا ڈیوٹی ڈیوٹی چوبیس گھنٹا آج آپ اپنی زندگی فیملی سے فیملی سے ملنا میرا یعنی اتنا ٹیم نہیں تھا مشکل تھا کہ بچوں سے ملوں فیملی سے ملوں لیکن ابھی انشاءاللہ الحمدللہ ابھی آپ اپنے لئے جی رہے ہیں جی رہے ہیں اور سب کی لئے انشاءاللہ میں زبردر بھائی ہیں اور جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان انڈیا اور ملوک جدر بھی ہمارا بھائی ہے اور ہم لوگ ان سے کبھی انشاءاللہ جدہ نہیں ہوئے کسی سے بھی انشاءاللہ یوسف بھائی آخر آپ کا نیوز ٹائم کا تینکیو تینکیو سو مار یوسف بھائی پیارا سا کوئی خوبصورت سا میسج اپنے پاکستانی بلوچی اور اور اپنا یوئی کی فیملیز ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں میسج ہے میرا میں سنیپ چیٹ پہ بات کر رہا ہوں عربی میں کی زندگی کا ایک چیز ایک منٹ ضائع نہیں کرو ٹھیک ہے اپنا زندگی میں ہپی رہو کسی کو دکھ نہیں دیو اور ہپی رہو اور کسی کو دکھ نہیں دیو اور کسی کا ساتھ ضیعتی نہیں کرو اگر زندگی صحیح جینا چاہتے ہو ہر ایک آدمی کا ساتھ دل کھول کے جیو دل کھول کر اور ساتھ دل سے جیو صاف دل سے جیو یہ دنیا چاہے گا بلکل سب جائے گا لیکن اپنا زندگی کے اگر جینا چاہتے اچھی طرح جیو دیکھو مزہ ہے اور نام چھوڑ کر جاؤ اپنا دنیا آپ کو یاد رکھ لازمی یہ لازمی دنیا تینکیو سو مچ یوسف بھائی آپ نے انسر اکرم کو نیوز ٹائم کو ٹائم دیا جی یہ ہمارے ساتھ تھے یوسف بلوچ آج آپ نے ان کی باتیں سنی ان کی مصوم باتیں اور ان کی محبت جو یہاں کے کرون پرنس شیخ حمدان کے ساتھ ان کی محبت تھی ان کی ان کے ساتھ جو محبت ہے اور یہ ہمارے لیے بڑے فقر کی بات ہے کہ یہ پاکستان کو یہاں پر ایک بہترین طریقے سے پرزنٹ کر رہے ہیں انسر اکرم پھر ایک خوبصورت ایسی ہی کے لئے جازت خدا حافظ